دوستو دنیا میں بہت سارے مذہبے اور ان میں سے کچھ دھرم تو ایسے ہیں جن کے بارے میں سن کر ہی شرم آنی شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاسٹا فیرانیزم کے بارے میں آپ سب ان نوڈلز یعنی سوئیاں تو خاتے ہی ہوں گے لیکن اس دھرم کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا دیوتا اس پائکیٹی نوڈل سے بنا ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ آج سے پانچ ہزار سال پہلے ان کے دیوتا نے اس دنیا کو بنایا یہ دھرم کوئی پرانا دھرم نہیں ہے بلکہ آج سے پندرہ سال پہلے وجود میں آیا بوبی ہینڈلسن نام کے ایک شخص نے اس دھرم کی بنیاد رکھی بوبی ایک شرابی تھا اور ایک سوشل ٹیشٹ کے دوران اس نے اس دھرم کی بنیاد رکھی یہ مجھب دنیا کے تمام دھرموں کو غلط بتاتا ہے اور اپنے طریقوں کو ہی صحیح مانتا ہے سب سے حیرانی والی بات یہ ہے کہ پندرہ سال پہلے وجود میں آئے اس دھرم کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے نمبر دو آپ کو بتا دے کہ راجستان کے ایک گاؤں میں بلیٹ بائک کی پوجا کی جاتی ہے یہ مندیر جود پر سے پچاس کلومیٹر دور ایک گاؤں میں موجود ہے بات ہے دیس دیسمبر 1988 کی اوم بنہ نام کے ایک شخص اپنی بائک سے گھر لوٹ رہے تھے اچانک پیڑ سے ٹکرا کر وہ گہری کھائے میں گر پڑے اور ان کی لاش موٹر سائیکل کے ساتھ ہی ملی پولیس والے اس کے موٹر سائیکل کو اٹھا کر تھانے لے آئے لیکن اگلے دن وہ موٹر سائیکل گائب ہو گئی اور ایک سیڈینٹ والی جگہ پر ملی اس کے بعد پولیس والوں نے وہ بائک بننا کے گھر والوں کو لوٹا دی اور گھر والوں نے اس موٹر سائیکل کو بیچ دیا لیکن باوجود اس کے موٹر سائیکل اگلے دن گائب ہو گئی اور واپس سے کرائم سین پر ہی ملی اس کے بعد گاؤں والوں نے اس کے ساتھ عزیب دھانائے جھوڑ لی اور اسے اوتار بتا دیا اور ایک چھوٹا سا مندر بنوا کر اس کی پوجہ ارچنا شروع کر دی اس مندر میں ہجاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اوم سنگھ بننا اور ان کی موٹر سائیکل انہیں سڑک خادثوں سے بچاتی ہے نمبر تین دوستو میکسیکو اور امریکہ میں ایک نیا دھرم بہت ہی تیجی سے فیل رہا ہے جس میں لوگ موت کی دیوی یعنی سینٹا موٹے کی پوجہ کرتے ہیں ہر سال اگست میں ان کا تیوار منایا جاتا ہے اور اس دھرم کو ماننے والے لوگوں کی تعداد ایک کروڑ تک بہت چکی ہے اس دھرم کی آڑ میں پوجاری لوگ موت کی پوجہ کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے موت کا ڈر ختم ہو جاتے ہیں ادھر عیسائیوں نے اسے ایک گیر عقیدہ قرار دیا ہے لیکن پھر بھی یہ تیجی سے فیل رہا ہے خاص کر کے گریب تبکے کے لوگ اسے بہت چلدی جوڑ رہے ہیں نمبر چار دوستو بھوٹان میں پینیس کی پوجہ کی جاتی ہے پینیس یعنی اس کی پوجہ کی جاتی ہے بھوٹان میں فالوس ایک گڑ پرتیک ہے جو برائے سے سرکشہ پردان کرتا ہے اور سو بھاگیا لاتا ہے فالک پوجہ کی اپرمپرہ پندرویس ستابدی سے بودھ شکشک دوپرا پونلے کے آئی تھی دروکپا پونلے نے اس دھرم کی شروعات کی جو اپنے گیر ساماجک اور وچیتر شکشن کے طریقوں کیلئے لوگ پریے تھے اسے ایک پاگل بھی مانا جاتا تھا اور اسی پاگل نے پینیس کی پوجہ کی شروعات کی اور اس کا ایک مندر بھی بنا ہوا ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ بھوٹانی لوگ اپنے گھروں پر پینیس کی فوٹو بناتے ہیں اس کا چھتر بناتے ہیں اور اسے پوجھتے ہیں اس کے مندر بنواتے ہیں تو دوستو یہ تھے چار عجیب دھرم دنیا کے جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا اور آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے اسے ایک لائک کر کے آگے شیئر جارو